فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین کر سے کچھ میڈیا چینلز کی جانب سے بنا تحقیقات کیے مشہور جرمنٹن ہسپیٹل کے خلاف ایک ویڈیو وائرل کیا تھا جسے ڈاکٹر راگہ وینڈرہ راو نے بالکل بے بنیاد بتایا دراصل اتوار کی شام تقریباً ساڑھے نو بجے ایک اساخنامی شخص کو ان کے سالے جرمنٹن ہسپیٹل لے کر پہنچے جہاں ڈاکٹرز نے بعد معینے کے اساخ کو مردہ خرار دیا لیکن ایمرجنسی ٹیم نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے ڈاکٹرز اپنی جانب سے ممکنہ کوشش کے بعد اساخ کی موت کی تزدیق کر دی جس کے بعد اساخ کے افراد خاندان نے پولیس اور میڈیا کو طلب کر لیا اور اس مسئلے کا الزام ہسپیٹل پر لگانے کی کوشش کی لیکن مرہوم کے سالے جو اساخ کو ہسپیٹل لے کر پہنچے تھے ان کے سامنے ہی ڈاکٹرز کی ایمرجنسی ٹیم نے اپنا کام شروع کیا تھا لیکن کچھ میڈیا چینلز نے بنا تحقیقات کے ہی اس ویڈیو کو وائرل کر دیا ناظرین جرمنٹن جو برسوں سے عوام کی خدمت کرتا آ رہا ہے اور کبھی کسی شکایت کا شکار نہیں ہوا ہے ہم ان میڈیا چینلز سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی خبر کو شائع کرنے سے پہلے سچائی کا پتہ لگائے آئیے دیکھتے ہیں سیون ہیچ نیوز کی یہ ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گوڑا آشنون ایوری بیڈی میرا نام ڈاکٹر راگویندر راو ہے میں جرمنٹن ہسپیٹل اتھاپور ایمرجنسی ٹیم کی طرف سے بات کر رہا ہوں کل سنڈے کے دن ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس میں ایک پیشنٹ کی نگلی ڈاکٹرز کی نگلیجنس کی وجہ سے ڈیتھ ہوا بھولکے کچھ وائرل ہوا تھا ویڈیو اس کا ہی کلیریفکیشن دینے کے لیے میں بات کر رہا ہوں سنڈے اراؤنڈ 9.35 کے 9.30 to 9.40 کے اراؤنڈ ایک پیشنٹ آئے تھے ہمارے پاس نام ان کا محمد عشاق بتایا گیا تھا جب پیشنٹ ای آر کے اندر آئے تھے جب وہ انڈریسپونسیو تھے امیڈیٹلی ہمارے ڈاکٹر نے ان کا پلس بھی چھک کیا پیوپلز چھک کیا اور بریٹنگ کا ایفرٹ دے کے ان کا پلس تھا نہ پیوپلز فکس اور ڈائلیٹے تھا ان کا کوئی سپونٹینیوز بریٹنگ ایفرٹ نہیں تھا ہمارے ڈاکٹر نے جو اٹینڈنس ساتھ میں تو ان لوگ ہمارے ڈاکٹر نے ان کا پلس نہیں ہے یہ براڈڈٹ پیشنٹ ہے پھر ہم لوگ اپنی طرف سے اس پر پروٹوکول ہم لوگ جو فالو کرتے ہیں اسی ایلس کا اسی اسٹول پروٹوکول فال کی فالو کرے ہیں جس کے ساتھ ہم لوگ ایک 10-15 میٹس ہم لوگ سی پی آر وغیرہ کیا ہے کاڑی آگرہ کیے ہیں پٹ آفٹر 15-20 منٹس ہم لوگ کو انا راست اچھی نہیں ہوا اور ہم لوگ پیشنٹ کو بی ڈی ڈکلیر کیے دو بھنٹے کے بعد میں بہت ڈکلیر جو کام ہوا تھا جو ڈکلیریشن ہوا تھا اوریلی جو ڈکلیر ہوا تھا وہ 15 منٹس کے اندر ہیوں 15-20 منٹس کے اندر ہمارے ڈاکٹر نے اوریلی بول دیا ہے کہ پہلے پیشنٹ آتے ہی ہم لوگ چیک کر کے بول دیا کہ پلس نہیں ہے پیشنٹ کا پیشنٹ کا پلس نہیں ہے اور ان کا کوئی سائنس آف لائف نہیں ہے ہمارے ڈاکٹر آتے ہی امیڈیٹلی چیک کر کے بولے ہیں پھر ان لوگ کو نا ریسسٹیٹیشن بول کے کچھ آتا ہے جب بھی کوئی پیشنٹ انریسپونس ہوا آتا ہے اور ان کا جب کوئی پلس نہیں رہتا ہم لوگ سی پی آرکارڈیاک ریسسٹیٹیشن بولتے ہیں اس کو وہ کرتے ہیں وہ کرنے کے بعد تھا پھر ہم لوگ اس کو کنفرم میڈیکلی کنفرم کرتے ہیں کی یہ پیشنٹ ڈیس نو مور کر کے جس کو ہم بیڈی سائٹیفیکٹ دیتے ہیں پیشنٹ چارجنگ وغیرہ یہ ہم لوگ کے پاس نہیں ہوتا یہ نون میڈیکل بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ نون میڈیکل تنگ سم لوگ ڈاکٹر سو بات نہیں کر سکتے اور یہ سب امرجنسی میں فرسٹ ریسسٹیشن ہوتا ہے چارز وغیرہ کوئی کسی کو پوچھتے ہیں اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا ہم لوگ کے پاس آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جیسے پیشنٹ آتے ہی ترانت ہم لوگ جو میڈیکلی کرنا تھا ہم لوگ میڈیکلی کر رہے ہیں تو آپ کے ساب سے اس میں کوئی پیشنٹ آپ کے ہسپٹل میں آیا اس سے پہلے ہی دیت ہوگیا جی ہماری طرف سے وہی تو وہی چیز ہم لوگ بولے ہیں سٹارٹنگ آتے ہی پیشنٹ کو ایک کاؤز آف ڈیت تو بولنا ایک کاؤز آف ڈیت تو بولنا مجھل ہے کیونکہ جب تک پوسٹ مارٹم نہیں کرسکے کہ اپنے بولنے سے لوگ انریس پونسو بول کے آئے تھے پیشنٹ وز انریس پونسو 10-15 نئے وہ لوگ انفرمیشن زیادہ نہیں دیئے انریس پونسو بول رہے تھے کیونکہ اتنا ہسٹری لینے کا ٹائم نہیں ہے پیشنٹ انریس پونسو ہم لوگ اپنا کام شروع کرے بکل پلس نہیں تھا ایک ایوری منٹ کاؤنٹ ایوری سیکنڈ کاؤنٹ ہم لوگ جو کرنا ہے میڈیکلی ہم لوگ وہ سٹارٹ کر دیا ہے آپ کے ساتھ ہماری طرف سے کوئی نگلیجنس ہے اگر ہماری جگہ پہ آپ لوگ بھی ہوتے کوئی بھی میڈیکل ایمرجنس نگلیجنس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اراؤنڈ 34 کچھ ہی تھا ہمارا دیکلیریشن میڈیکلی تو ہم لوگ کنگلیجن پر آئے تھے 20 25 مینٹس کے بعد ہم لوگ کا سی پی آر کرنے کے بعد جب راست کچھ نہیں ہوا ہم لوگ ڈیکلیر کرے کہ ان کا ڈیٹھ ہو چکا ہے پہلے ہی ہم لوگ ان کو ڈیوائیو نہیں کر سکے جیسا پیشنٹ آیا ہم ایمرجنسی ڈریکس استعمال کرے ان سے کچھ بھی چارج نہ ڈاکٹر چارج کرے نہ کچھ بھی فارمیسی سے نہیں ہم کچھ بھی نہیں کرے کچھ بھی نہیں کرے کچھ بھی نہیں کرے انکر سے ہم جو بھی ہے ہم ہمارے سیٹ ہم کیٹمنٹ کرے انکر جو ڈو گھنٹے کریاں نہ رچھے اس کے پاس ہندے جگلر کرے انکر وہ ڈیو بس وہ ڈیو ہوا خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News